ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے لکشمی جو فلم ہے اس کے اوپر اس کے آگے جو نام ہے میں یہ بلکل نہیں لوں گی میں صرف اس وجہ سے نہیں لوں گی کیونکہ یہ بہت بڑی انسلٹ ہے یہ بہت بری چیز ہے دیکھیں آپ کسی بھی دھرم سے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن مجھے خود بھی یہ چیز بہت بری لگتی ہے کہ آپ کسی بھی دھرم کا مذہب منا رہے ہیں اور یہ خاص طور پر کہ جب ایک دیوی ہیں ان کے آگے اس طریقے کا نام لگانا بہت بری بات ہے چاہے وہ مزاہ میں لگایا گیا ہو یا چاہے وہ کسی بھی چیز میں لگایا گیا ہو بات بری ہے اور یہ بہت بری چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی سینٹیمنٹس اس طریقے سے کھیلیں اور آپ اس طریقے کی بات کریں تو یہ تو یہی سب سے بری چیز بات کی ہے جو میں بلکل بات نہیں کرنا چاہ رہی تو اس کے بعد یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹٹ پنجو قسم کی جو یہ لوگ ہیں جو آ کے اس فلم کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ساری ایک اپنی آپ میں ایک عجیب سی بات ہے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ فلم جو ہے یہ تشار کپور کی پہلی فلم ہے جو انہوں نے پروڈیوسر بن کر کی ہے تو میں یہ تشار کپور سے یہ بات ضرور پوچھوں گی کہ انہوں نے اپنی جو ان کی جو ایک نمونی سی کہاں گئی وہ یہاں پر تھی یہ جو ان کی بہن ہے ان کو کیوں نہیں لیا اب ان کو میں جو یہ فلم کا نام ہے یہ تو میں نہیں لوں گی لیکن یہ فلم کیوں کہ بھوت کے اوپر ہے تو یہ تو اچھی خاصی بھوتنی سی شکل کی ہے تو ان کو لے لیتے یہ اچھی لگتی اس فلم کے لیے بہت بہت سوٹ کرتی ہیں ان کا جو یہ کیریکٹر تھا بھوتوں جیسا یہ ضرور ان کے اوپر سوٹ کرتا اور فلم کا نام انہوں نے لکشمی کی ساتھ جو نام رکھا ہے وہ لکشمی ہٹا کے اگر ریا باوم کر دیتے تو بہت اچھا لگتا پھر تو فلم بہت سوپر ایٹ ہوتی سب دیکھتے جا کے تو یہ کیوں انہوں نے نہیں کیا یہ فلم کے ساتھ یہ ایک اپنے آپ میں مجھے بہت بری چیز لگ رہی ہے جو بھی بات ہے اور مجھے یہ چیز اس لیے بھی بری لگی کیونکہ اس فاملی کی طرف سے آ رہا ہے جو یہ فاملی ہے یہ دھرم کی اوپر بہت ہے یعنی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اکتہ کتنی زیادہ حروت کرتی ہیں کہ میں بہت ریلیجیس ہوں اور میں بہت یہ ہوں اور میں سارے بھگوان اور جتنی بھی دیویاں ہیں ان سب کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں اور اس طریقے سے یہاں پر انہوں نے چاہے کسی بھی ٹیسٹ میں یہ نام فلم کا رکھا ہو یہ اپنے آپ میں بہت بری اور گھٹیا چیز ہے اس کے بعد یہ بات اگر میں یہاں پر کروں اکشے کمار اور تشار وغیرہ کی تو یہ فلم دیکھنا یا نہ دیکھنا یہ بہت بہت بری چیز ہو جائے گی ایک تو اکشے کمار کا ڈراما جو انہوں نے انسٹرگرام پر کیا اور اس کے علاوہ جو مجھے چیز بہت بری لگ رہی ہے وہ یہاں لگ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو سارے لوگ ہیں انہوں کو یہ چیز کا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ سشانت کی فانس ہیں اور انہوں نے ٹریلر پر سے لائکس اور ڈسلائکس بھی ہٹا دی ہیں خیر وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یوٹیوب کو تو جا رہا ہے سارا ڈیٹر جا رہا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کونسی فلم کتنے لائکس اور ڈسلائکس لے رہی ہے یہ ان کی اپنی بلکل مرضی ہے لیکن جو سب سے بری چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں بہت سارے جو سشانت کے اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں سشانت کے فینس کے اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں اور وہ آکے یہاں پر اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں مجھے اس وقت مل نہیں رہے پر انہوں نے یہاں کہیں نہ کہیں یہ ضرور کہا ہے کہ ہم جو ہیں سشانت کے فین ہیں اور ہم اس فلم کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ان کو ضرورت پڑ گئی ہے سشانت کی فینس کی آج یہ ان کا جو فلم ہے یا جو پوری بولیوڈ ہے آج وہ سشانت کی نام کے بینا نہیں چل پا رہی ہے کہ یہ لوگ یہاں پر آ کے بھیک مانگ رہے ہیں سشانت کے نام پر ہم اتنے بے وکوف نہیں ہیں کہ ہم ان کو یہ بھیک دیتے پھریں گے تو ایک اور بات یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ کوئی بھی فلم جو دبائی میں بنتی ہے جو بھی یو اے ای میں بنتی ہے اس فلم میں جو پیسہ لگا ہوتا ہے وہ دبائی کے بھائی کا لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ چیز آپ لوگ ضرور دھیان میں رکھئے کہ دبائی کے بھائی کون ہیں اور دبائی کے بھائی کی وجہ سے کتنے سارے کانٹ ہوتے آ رہے ہیں دنیا میں تو یہ چیز کو بھی دھیان میں رکھیں کہ یہ پیسہ جو ہے اس کو فائنانس جو کیایا ہے وہ کس نے کیا ہے وہ دبائی کے بھائی کون ہے اور میں یہاں پر پھر دھرم کی بات نہیں کرنا چاہوں گے لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہیں اور لکشمی کیا ہے اور یہ کیا ایجنڈا بنا کے انہوں نے فلم کی گئی ہے یہ بہت بری چیز ہے دیکھیں مجھے اپنے آپ میں یہ چیز بہت بری لگ رہی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مجھے جب بھی ایسی کوئی بات پی کے میں اگر ایسی بات کی گئی تھی مجھے بہت بری لگی تھی اور پی کے میں تو خیر ایک دھرم نہیں سارے دھرم ہوئے تھے اور کئی ساری فلم میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ ہندو سینٹیمنٹس کو کرتے ہیں کہیں نہ کئی مسلم سینٹیمنٹس کو بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے پر خیر ہم نہیں اتنی بات ہمیشہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے پر بات شاید نہیں ہوتی لیکن جب بھی ہوتا ہے کسی بھی آپ دھرم سے ہوں یہ چیز بری ہے اور یہ غلط بات ہے چاہے آپ جیزس کی بات کریں چاہے آپ اسلام سے ریلیٹڈ کسی کی بھی بات کریں آپ ہندو مذہب کی بات کریں یہ بات غلط بات ہے اور یہ فلم جو ہے یہ سارا بولی ووڈ ساری جو دبائی کے بھائی ہیں ان کا پیسہ ہے دبائی میں کوئی بھی ایسی فلم نہیں ہے اس کو بننے کی ہی پرمیشن تب تک نہیں ملتی بولی ووڈ کی جب تک اس میں پیسہ جو ہے ان کا نہ لگی اور ان کی مرضی سے وہ فلم نہ بنے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکشی کمار تو میرا خال سے ہر فلم کہیں نہ کہیں کہیں وہ کسی اور سے جا کے جو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کبھی پیسہ لیتے ہیں کبھی دبائی سے لیتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سمجھ سکتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا ہے زیادہ ضرورت ہے اس کے اوپر کوئی بھی بات کرنے کی یہاں پر ان کا یہ ڈر ہے اور یہ ڈر بہت اچھی بات ہے کہ یہ لوگ یہ جان رہے ہیں اور یہاں دکھا رہے ہیں ان کو سمجھ آ گئی اکشی کمار نے جو بھی یہاں پر ٹوٹر پر چلا لیں یہ لوگ کتنے بھی باٹ اکاؤنٹس خرید لیں کتنے بھی لائکس خرید کے اس ٹریلر پر ڈال دیں ڈس لائکس کے بٹنز ہٹا دیں لیکن جب فلم تھیٹر میں آئے گی اور جب باکس آفیس کی بات آئے گی اور جب سینما میں جا کے دیکھنے کی بات آئے گی خیر یہ تو سینما میں نہیں آ رہی ہے لیکن جو ان کی دوسری بیل باٹم آ رہی ہے سینما میں تو وہ ان کو وہیں سے اپنی اوقات کا پتا چل جائے گا کہیں نہ کہیں ان کو اس اپنی اوقات کا بالکل اندازہ ہے کہ یہ جو ان کی فلمز ہیں یہ بالکل نہیں چلنے والی ہیں جب ہی آج سوشانت کے جو اکاؤنٹس ہیں میں یہاں کوشش کر رہی تھی دیکھنے کی مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں نے خیر یہاں دیکھے ہیں سوشانت کے اکاؤنٹس بنا بنا کی یہ سوشانت سے بھیک مانگ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو شخص ہے سوشانت جس کی فلمز کو پورا بولی وڈ بوئی کاؤٹ کر رہا تھا اس کی فلمز کو ڈسٹریبیوٹرز نہیں مل رہے تھے فائننسز نہیں مل رہے تھے اس کی فلمز کو سکرین نہیں زیادہ دی جاتی تھیں اس کی فلمز کی جانبوچ کی ٹائمز اس طرح سے سینما میں دی جاتے تھے کہ اس ٹائم پہ لوگ دیکھیں جس ٹائم پہ لوگ یا تو آفس میں ہوں یا گھر میں سو رہے ہیں اس کی فلمز کو اس طریقے سے کھیلا جاتا تھا باکس آفس پہ تو آج اسی ہی کے نام کو استعمال کر کے یہ لوگ اپنی دکان سلانا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے اور یہ کتنا بھی کوشش کر لیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنا بڑا چے ہے کہ وہ جا کے اس کینیڈین خیر مجھے کینیڈین ہونے سے بھی اس کے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ بہت سارے این آرائیز ہوتے ہیں کیترینہ کیف بھی خیر این آرائی ہی ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے جو جہاں کبھی ہو کہیں کبھی ہو لیکن یہ لوگ جو ڈراما اور ڈھونگ رچاتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے اور یہ کون سی سی بی آئی کی اس نے ایک دفعہ بھی بات کی بکواس اس نے کی ہے بلکل اسی طرح جیسے وہ ایک فلم آری ہے سارا علی خان اور ورن دھون کی جس میں یہ لوگ نے فوراں شروع کر دی تھی کہ سی بی آئی کی جان سی بی آئی کی جان یہ لوگ کہاں تھے یہ لوگ تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی بھی یہ لوگ جو آ کے انہوں نے سارا ڈراما کیا ہے یہ جو سی بی آئی کیلئے اسی لیے منہ لکشمی بوم کا ٹریلر کیوں صرف لکشمی کا ٹریلر یا خالی بوم کا ٹریلر جو بھی آپ طریقے سے لے لیں کیوں انہوں نے پوسٹ پونٹ کیا تھا یہ فلم ریلیز نہیں ہونی تھی یہ جو اکشے کی میرے خال سے کب آتا ہے جنم دن سپٹیمبر کو اس نے فلم ریلیز ہونا تھا ٹریلر اس کا آگسٹ میں ریلیز ہونا تھا کیوں انہوں نے پوسٹ پونٹ کیا آج انہوں نے یہ فلم کا ٹریلر کیوں چلایا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نہیں ڈرتے جب سلمان خان بگ بوس لے کر آگیا ہے اور کپل شرما اپنا شو لے کر آگیا ہے ہمیتاب بچن اپنا کی بی سی لے کر آگئے ہیں تو یہ یہاں پر اسی وجہ سے اپنا ٹریلر اور فلم لے کر آگیا ہے کہ میں بھی کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ٹھیک ہے تم اگر کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے تو ڈس لائکس اور لائکس کا بٹن کھولو اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے اور پتہ چلے گئے ہیں ان لوگوں کا اصل میں پتہ ہے یہ کتنا بھی کہلیں کہ بگ بوس بڑا اچھا چل رہا ہے اور فلانا ڈمکانا بگ بوس کی بھی بجی ہوئی ہے اور فلم کی بھی بجے گی اور یہ کچھ بھی کریں یہ ان کی اپنی مرضی ہے ہم یہ نہیں دیکھنے والے مجھے بلکل وہ اس وقت نہیں مل رہا ہے خیر آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوگا آپ لوگوں نے دیکھ بھی لی ہوں گی یہاں پر وہ کچھ اکاؤنس ہیں سوشانت کے نام کے جھوٹے اکاؤنس بنے ہوئے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سوشانت کی کوئی بھی فانس نہیں ہیں یہ مجھے بہت بہت اچھا لگا یہ کسی کا تھا یہ آپ لوگ یہاں پر پڑھ لیجئے گا یہ مجھے بلکل دپکا والی یاد آگئی اور یہ جو اس میں فلم میں لڑکی ہے مجھے اس کا بلکل بھی یاد نہیں ہے نا مجھے اس کا نام یاد ہے اس طریقے سے یاد ہے کہ اس نے وہ ایک فلم کی تھی بڑی بکواسی فلم کی تھی نا شاہد کپور کے ساتھ تو مجھے یہ لڑکی بھی نہیں پسند یہ جو بھی اس فلم میں یہ لڑکی ہے مجھے بلکل نہیں اچھی لگتی پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے بڑی بری وائبز آتی ہیں یہ سوشانت کے ساتھ بھی اس نے ایم ایس دھونی میں کام کیا تھا اور اتنے ان لوگوں کے خون سفید ہیں کہ میں سے کسی نے بھی جس نے سوشانت کے ساتھ کام کیا کوئی بھی ایک عورت اس میں سے آگے آکے اس نے آج تک بات نہیں کی سوشانت کے سی بی آئے کے لیے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہرا انکیتہ نے ضرور کی ہے لیکن انکیتہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کیا سٹوری ہے میں اس کے اوپر خود کروں گی ابھی ویڈیو میں بس کچھ ٹائم کا ویٹ کر رہی ہوں تو بس ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں ڈرامے بازیاں مرضی ان کی ہے اور یہ جو ترن آدرش صاحب ہیں ان کے بارے میں تو میں خیر پوری ویڈیو کر چکی ہوں سندیب سنگھ کی جو میں نے ویڈیو کی تھی سندیب سنگھ آئیس کریم والے سے کس طریقے سے فلم والا بنا تو ترن آدرش کا جو ہے وہ بہت بڑا ہاتھ ہے سندیب سنگھ کے اوپر تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں ڈوٹس خود ہی کنیکٹ کر لیجی باقی یہ جو بھی مجھے زائیسی باتیں بات کرنی تھی تو میں جا کے ٹریلر ضرور دیکھا ہے میں اس کو ڈسلائک بھی کر کر آئی ہوں لیکن نہ یہ فلم کومیڈی ہے نہ یہ ہورر ہے یہ فلم ہی اپنے آپ میں بہت بری ہے اگر تو یہ سوشانت کا کیس بھی نہ ہوتا یعنی اگر سوشانت کا کیس نہ بھی ہوتا اور یہ ساری چیزیں نہیں بھی ہوتی ہیں ہم لوگ بلکل اندھے فینز ہوتے تب بھی میں جا کے اس فلم کے اوپر یہ ضرور بات کرتی ہے اس فلم میں نہ مجھے ہسی آئی نہ مجھے ڈل لگا یہ فلم ہے کیا یہ فلم چھتیاپا ہے اور یہ بہت بڑا یعنی واقعی اپنے آپ میں ایک ڈراما تھا مجھے بہت کل نہیں اچھی لگی اور پھر زائیسی باتیں کتنے بڑے جوکرز اکتہ کپور اور تشار کپور کے بینر کے اندر سے یہ فلم نکل کر آرہی ہے تو ٹھیک ہے پھر اکشے کمار ضرور اچھا ہوتا تھا مجھے اکشے کمار کی کمیڈی بہت اچھی لگتی تھی جب وہ پھر ہیرا پھیری یا اس نے ایک دو جو فلم کبھی کی ہیں کمیڈی کی مجھے تنی یاد نہیں ہے اس کی کتنی کمیڈیز رہی ہیں پر مجھے اس کی فلم اسی سے یاد ہیں ہیرا پھیری سے مجھے یاد ہے اس میں اس کی ٹائمنز بہت اچھی ہوتی نہیں پھر ایک ٹائم آیا کہ اس نے آگے پیچھے دھڑا دھڑ اتنی کمیڈی فلم کی کہ اس کا کمیڈی کا سٹیل چینج ہو گیا اکشے کمار کی بڑی ڈیفرینٹ فلم ہے اور وہ بڑا اچھا رول اور ہر رول کر سکتا اکشے کمار ہر فلم میں ایک جیسا ہوتا ہے میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا ہر فلم اس کی یہی والی اوور ایکٹنگ ہوتی ہے یہی اس کے ایکسپریشن ہوتے ہیں اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہاں یار کوئی واقعی بہت اچھا رول ہے اس نے اچھے کریکٹر کرتا ہے اس کا ائر لفٹ میں بہت اچھا کریکٹر تھا اس کا ائر لفٹ میں بہت اچھا تھا باقی ہر فلم چاہے وہ دیش بھکتی کی فلم کر رہا ہو چاہے وہ پولیس آفیسر بنا ہو سپیشل سبس میں اچھا تھا یا اگر کوئی بھی اور ایسی فلم کر رہا ہوتا ہے میں ہمیشہ ضرور کہتی ہوں کہ ہاں یہ اوور ایکٹنگ ضرور کرتا ہے ایک ہی جیسی اس کی اوور ایکٹنگ ہوتی چاہے وہ کوئی بھی اس کی فلم ہو ائر لفٹ بہت اچھی تھی پھر وہ بہت اچھی تھی فلم ٹائم پاس ضرور ہوتی اور اب وہ بھی نہیں ہوگی تو یہ مرضی ہے ان کی کرتے رہیں اور یہ ڈر اچھا تھا بلکل اچھا تھا یہ ڈر ہونا چاہیے اور ہم سب کو یہ ڈر ان کا بہت اچھا لگا اور ان کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ ان کی کوئی عوقات نہیں ہمارے آگے بس یہی بات ہے اور پلیس خدا کے لیے بھول جائیے گا جب یہ اگر کیس سوشاند کا دب بھی جاتا ہے اس کے بعد یہ مت بھولیے گا کہ یہ وہی سب لوگ ہیں اور ہمیں ان کی پھر فلمز کو نہیں چلانا اور بیل بوٹم اپریل میں ریلیز ہو رہی ہی میں نہیں جانتی کہ سوشاند کا کیس کب تک چلے گا کب تک نہیں چلے گا لیکن ہمیں یہ بات بالکل ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں اس کے بعد بھی ان کی فلمز کو نہیں دیکھنا بہت بہت شکریہ